ناظرین اسلام علیکم آج دو مارچ اور جمرات کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نا سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم خبر پیش کریں ناظرین جیسا کہ سپریم کورڈ نے حکم دیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی صبح اس حملیوں کے انتخابات نوے روز کے اندر کرائے جائے وفا کی حکومت نے دو طرح کی تجاویز پر غور شروع کر دے ایک یہ کہ سپریم کورڈ میں نظر ثانی اپیل کی جائے اور اس میں تمام حقائق اور ان تمام ججوں کا حوالہ دیا جائے یا پھر یہ کہا جائے کہ نئی فل کورڈ بنائی جائے جس میں کم از کم یا تو سارے ججوں نہیں کم از کم گیارہ جج ضرور ہونے چاہیے ایک تجویز یہ ہے دوسری تجویز یہ ہے کہ دونوں صوبائی جو اسیمبلیاں ان کے انتخابات کرا جائیں اور اس کے لیے وفا کی حکومت نے ایک تیار ایک جو خاکہ تیار کیا وہ یہ کی ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے انتخابی مہم مریم نواز چلیں گے کیونکہ مریم نواز نہ تو صوبائی وزیرے نہ وفا کی وزیرے اس کے بعد سرکاری ادھانی ہے لہذا اس کی انتخابی مہم چلانے پر کوئی پابندی نہیں ہے ایک تجویز مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں نے یہ دی ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس آنے دیا جائے پر کچھ قانونی پیچید گیا ہے لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف فلال نہیں آئے نواز شریف عام انتخابات کا فلال اس کی مہم جو ہے وہ مریم نواز چلیں گی اور جو ہے وہ ان کی جو معاملت ہیں یا ان کی جو سیاسی مشاورتیں وہ ودیل عدم شہباز شریف کریں گے جو سراکی بیلٹ ہے سراکی بیلٹ میں سابق صدر آسیف علی زرداری اور براول بٹو زرداری مہم چلیں گے لیکن چونکہ دونوں جو ہے وہ راکی نے قوم اسمبلی اور براول بٹو زرداری وفا کی وزیر خارج جہاں ہیں اس لیے یہ تیہ کیا گیا ہے کہ یہ مہم جو ہے وہ سیاسی طور پر جو آسف علی زرداری کی چھوٹی بیٹی ہیں آسفہ بٹو زرداری وہ مہم کی وہاں پر نگرانی یا قیادہ دبو کریں گی ساتھ ہی جو ہے وہ یوسف علی زردار گلانی کے جو بڑے بیٹے ہیں عبدالقادر گلانی وہ ان کی معاملت کریں گے اور دوسرے جو سراکی بیٹ کے اہم سیاسی رینمائے وہ ان کی معاملت کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جو یہ جو مہم چلے گی اس کا آغاز کس شہر چھو گا کہاں سے گا اور کہاں کہاں جلسے ہوں گی پی ڈی ایم جو ہے وہ پی پوز پارٹی کے ساتھ مل کر مجھتر کا امیدوار کھڑے کرے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کیا جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اپنی کیا حکمت املی بناتی ہے کیونکہ تحریک انصاف ظاہری بات ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی تحاد نہیں کر رہی اور پھر ان کا جو بھی اس کا حکمت املی ہوگی اور جو بھی اس کے امیدوار ہوں گے وہ سب کے سامنے آ جائیں گے لہذا عمران خان کا مقابلہ مرحم نواز اور آصفہ بھٹو زرداری کریں گی پی ڈی ایم ان کی معاملت کریں گے کیونکہ مولانا فضل عمال خود امینے نہیں ہیں وہ بطور پی ڈی ایم سربلا مختلف علاقوں میں مختلف جو عزلہ ہیں مختلف علاقے خصوصا خبر پختونخواہ میں وہ جلسوں سے خطاب بھی کریں گے کیونکہ ان کے جلسے جلوس کے حوالے سے جو الیکشن کے مشہنے ہیں اس کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا الیکشن قوانین کے تحت ارکانی قومی اسیمبلی ارکانی صوبہ اسیمبلی وفاقی وزراء صوبائی وزراء وفاقی مشہیر صوبائی مشہیر اس کے جو گورنر وزراء اللہ وہ انتخابی مہم نہیں چلا سکتے اس لئے پھر پی ڈی ایم نے یہ مرتبلی بنائی اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کا مقابلہ جو مجھترے کا طور پر پی ڈی ایم اور پیوز پارٹی کر رہیے اس کو پنجاب اور خبر پختونخواہ میں کیا کامیابی ملتی ہے اور یہی وہ جو ہے وہ راستہ تائین ہوگا یہاں سے یہ تائے ہو جائے گا کہ عام انتخابات کے جو نتائج کیا ہوں گے یا عمام کا رخ کس طرف عام انتخابات میں جائے گا ہم آپ سے بیل ازارش کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے منٹ چین کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پھلا خبر ملتے کے شکریہ